اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جون جون الیکشن کا وقت قریب آتا جارہا ہے ایک بات تو ثابت ہوتی جارہی ہے کہ اتنا کچھ کر لینے کے باوجود تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود آج دن تک یعنی الیکشن سے ساٹھ دن گھنٹے پہلے کی صورتحال تک ان کو ہرایا نہیں جا سکا میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ قدرت عمران خان پر میربان ہے کوئی چیز عمران خان کے خلاف نہیں جاری کوئی پلین عمران خان کے خلاف کامیاب نہیں ہو رہا یعنی انتخابات سے باہر کرنے کی تحریک انصاف کو پوری کوشش کی گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج 6 فروری انتخابات سے دو دن پہلے تک تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے نہ تو باہر کیا جا سکا نہ ہی انتخابات سے پہلے تحریک انصاف کو کمزور کیا جا سکا پچھلے آٹھ گھنٹوں کے اندر عمران خان کے خلاف دھاندلی کا ایک بہت بڑا پلین پکڑا گیا وہ دھاندلی جو آٹھ فروری والے دن امپلیمنٹ ہونی تھی میں اس لیے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ قدرت عمران خان پر میربان ہے یہ جو پورا پلین عمران خان کے خلاف پکڑا گیا ہے یہ پورا پلین عمران خان کے خلاف بے نکاب ہوا ہے میں اس کو عمران خان کی غائبی مدد کہوں گا کیونکہ اب تحریک انصاف کے امیدواروں کا جیتنا بہت آسان ہے اب ان کو ہرانا ناممکن ہے تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام ویڈیو پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے اگلے دو دن تک جب تک جب بھی کوئی خبر سنے کوئی تجزیہ سنے مایوس نہیں ہونا آپ نے نہ امید نہیں ہونا آپ نے اپنے گھروں سے ووٹ کاسٹ کرنے ضرور نکلنا ہے آپ کا ووٹ دراصل اس پوری صورتحال کو تبدیل کر دے گا لہٰذا مایوس مت ہوں یہ مت سوچیں کہ آپ کا ووٹ تحریک انصاف کے امیدوار کو پڑے گا یا کسی اور امیدوار کو ووٹ ضرور کاسٹ کرنا ہے گھروں سے ضرور نکلنا ہے اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ کر اپنے گھر سے نکلئے پھر آپ دیکھئے گا کہ آٹھ فروی کے بعد چیزیں کس طرح سے تبدیل ہوتی ہیں بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کی ایک غیبی مدد ہوئی ہے کیوں میں اسے غیبی مدد کر رہا ہوں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا یعنی یہ ناممکن بات ہے کہ الیکشن سے دو دن پہلے اتنا بڑا منصوبہ پکڑا جائے تحریک انصاف کو الیکشن ہروانے کے لیے جو پلان بنایا گیا تھا قدرت نے اس پورے پلان کو ایکسپوز کر دیا بے نکاب کر دیا تفصیلات سن لیں ناظرین اکرام دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات ہوئے آر ٹی ایس کے ذریعے یہ ایک ایپ تھی جو ناظرین نے بنائی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اس کے ذریعے پورے ملک میں انتخابات کیے یعنی تمام پریزائیڈنگ آفیسرز اور آروز آر ٹی ایس میں تمام تر نتائج اپلوڈ کر رہے تھے کس پولنگ سٹیشن میں کتنے ہلکے میں کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے وہ فارم 33 اور فارم 45 آر ٹی ایس کے اندر اپلوڈ کیا جا رہا تھا اس دفعہ دو ہزار چوبیس میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کو ای ایم ایس کا نام دیا گیا الیکشن منیجمنٹ سسٹم کا نام یہ ای ایم ایس بھی آر ٹی ایس کے قریب قریب کام کرتا ہے یعنی اسی طریقے سے پریزائیڈنگ آفیسرز اپنی حلقے کے تمام تر نتائج اس ایپ میں اپلوڈ کریں گے اور الیکشن کمیشن کے اندر ایک عملہ بیٹھا ہوگا جو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے تمام تر نتائج جاری کرتا رہے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ای ایم ایس میں الیکشن سے دو دن پہلے ایک بہت بڑی دھاندلی پکڑی گئی تقریبا پچھلے تین دن سے یعنی تین فروی سے لے کر آج تک چھے فروی تک پچھلے تین دن سے اس ای ایم ایس کا ٹیسٹ رن چل رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے انتخابات ہونے ہیں اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے ملک بھر کے آروز کو ای 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 ایس کی ٹریننگ دینی تھی ای 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 ایس کا ٹیسٹ رن کرنا تھا کہ کیسے یہ کام کرتا ہے یعنی اسی طریقے سے جس طریقے سے ہارٹ فروی والے دن کام ہونا ہے اس ای 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 ایس پر پچھلے تین دن سے اسی طریقے کی رہرسل کی جا رہی تھی یہ ٹرائی کیا جا رہا ہے کہ آروز نتائج کمپائل کرتے ہیں اور اس پر اپلوڈ کرتے ہیں ایمپورٹنٹ خبر یہ ہے جو پورا پلان بے نکاب ہوا ہے دو آروز نے ای 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 ایس کے ذریعے سے الیکشن کمیشن کو شکایت کی اب جب آپ شکایت سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیوں بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف یا عمران خان کی غیبی مدد ہوئی ہے یعنی وہ پورا پلان جو تحریک انصاف کے خلاف آٹ فروی والے دن ایمپوریمنٹ ہونا تھا وہ دو دن پہلے بے نکاب ہوا ہے دو آروز ہیں ان میں ایک عبدالقادر صاحب جو کمبر شہداد کورٹ کے آرو ہیں این ای ون نائٹی سیون کے دوسرے ہیں عثمان خاص خیلی صاحب یہ بھی پی ایس ٹو ون ٹو لڑکانا کے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو دو دن پہلے ایک درخواست لکھی اور کہا کہ آپ نے جو ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اس ای ایم ایس کی ٹیسٹ رن کریں تو اس میں ہمیں کچھ فالٹ نظر آئے ہیں یہ کمزور سسٹم نظر آیا ہے عبدالقادر نے کہا کہ یہ کمزور سسٹم ہے اس کے ذریعے ریزرٹس اپلوڈ نہیں ہو رہے لیکن جس دن انہوں نے خط لکھا اگرے دن انہوں نے واپس لے لیا اور کہا کہ نہیں میرے سے غلطی ہو گئی میں نے جو آپ کو خط لکھا وہ میری اینڈ پہ غلطی تھی اس سسٹم کی غلطی نہیں تھی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا خط کیوں واپس لیا ہوگا اس خط کو واپس لینے پر بہت سے سوالات ہیں لیکن عثمان خاص خیلی جن کا تعلق لڑکانا سے ہے انہوں نے جو الیکشن کمیشن کو خط لکھا اس کے اندر یہ لکھا کہ جب ہم نے تمام آروز نے یہ ریزلٹ کمپائل کیے اور اس ای 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 س سسٹم میں اپلوڈ کیے تو کچھ ہی دیر بعد وہ سارے ریزلٹس غائب ہو گئے یعنی اس سسٹم کا پاسورڈ تو اس متعلقہ آروز کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ تو کوئی اور ریزلٹ دیکھ ہی نہیں سکتا اگر دیکھ بھی سکتا ہو تو کم از کم اس کو غائب نہ کر سکے ڈاؤنلوڈ تو وہ کر سکتا ہے لیکن غائب نہیں کر سکتا ڈاؤنلوڈ تو الیکشن کمیشن بھی کرے گا لیکن الیکشن کمیشن کے پاس بھی آر ٹی ایس میں یہ اختیار نہیں تھا کہ جو ریزلٹس آرو نے اپلوڈ کیے ہیں ان ریزلٹس کو اکثر تبدیل کر دے یا غائب کر دے اسمان خاص خیلی نے الیکشن کمیشن کو یہ خاطر لکھا کہ یہ جو ہم نے ٹیسٹ رن کیا اس ٹیسٹ رن میں میں نے جتنے ریزلٹس اپلوڈ کیے کچھ ہی دیر میں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ریزلٹس غائب ہو گئے ہیں تبدیل نہیں ہوئے سیرے سے غائب ہو گئے ہیں انہوں نے خچے کا اظہار کیا کہ سسٹم کا کنٹرول کسی اور صاحب کے پاس ہے جو جب چاہے ریزلٹس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ریزلٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں اب آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا بلین بے نکاب ہوا ہے کیونکہ اگر آٹھ فروی والے دن کسی حلقے میں مبینہ طور پر تحریک انصاف کا امیدوار جیت رہا ہوا تحریک انصاف کے جو پریزائیڈنگ افسر ان کے حق میں نتائج اپلوڈ کر رہے ہوئے تو ان نتائج کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یعنی ان نتائج کو ایم ایس سسٹم سے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے اور اپنی مرضی کے نتائج اسی پریزائیڈنگ افسر کے نام سے اپلوڈ کیا جا سکتے ہیں اسی خدشے کا اظہار اسمان خاص خیلی نے کیا کہ پھر تو یہ سسٹم بڑا کمزور ہے یہ تو آٹھ فروی والے دن اگر کسی اور شخص کے پاس اس کا کنٹرول ہے تو وہ بڑی آسانی سے ریزرٹ سبدیل کر دے گا لہذا میری نظر میں یہ ایک فیلڈ سسٹم ہے اس لیے شاید ہم شفاف انتخابات نہ کرا سکے دلچسپ بات یہ ہے کہ خاص خیلی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں خط اب تقریباً اٹھالیس گھنٹے گزر چکے ابھی تک الیکشن کمیشن نے ان آروں کے خط کا جواب نہیں دیا کیوں نہیں دیا آپ جانتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک جو بلندل مارا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اس پر خاموشی بھی تاریہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پلان ضرور ہوا ہوگا کہ آٹھ فروی والے دن اس دفعہ آٹی ایس بیٹھے گا نہیں اس دفعہ آٹی ایس کا کنٹرول خود حاصل کر لو حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا جو یا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ریزلٹ آرو اپلوڈ کر رہے ہیں ان کو کوئی بندہ تبدیل کر دے کیونکہ آرو یعنی ریٹرننگ افسر کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے وہ جو فارم فورٹی فائیو جاری کرتا ہے دن کے اختتام میں اس پر جو بھی وہ لکھ دیتا ہے کہ اس امیدوار کے اتنے ووٹ ہیں اس کو پھر اپلیٹ ٹربیونل کے اندر جا کے تبدیل چیلنج کیا جا سکتا ہے ادر وائز کوئی بندہ اس میں ردو بدل نہیں کر سکتا کیونکہ آرو کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایک ایسا سسٹم بنایا گیا ای ایم ایس اپلیکیشن منیجمنٹ سسٹم جس کا جی چاہے اس کو ریزلٹس کو ڈیلیٹ کر دے اب ظاہر ہے اگر یہ عثمان خاص خیالی نے اتنے بلنڈرز ہیں لیکن اس سے زیادہ مشکوک بات یہ ہے کہ ابھی اٹھالیس گھنٹے گزرے ہیں الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا سو خدشہ یہ ہے کہ انتخابات والے دن بھی کچھ نتائج غائب ہو سکتے ہیں اگر یہ ایک ہلکے کا مسئلہ ہے تو اور ہلکوں میں بھی ہو سکتا ہے اپنی مرضی کا نتائج وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو قدرت نے یہ بے نکاب کیا ہے پلین میری نظر میں یہ غیبی مدد ہوئی ہے عمران خان کی اگر ہمارے تک یہ خبر نہ پہنچتی تو ہم لوگوں تک نہ پہنچاتے تو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ اس سسٹم کو کیسے کمزور بنایا گیا تاکہ دھاندلی کی جا سکے الیکشن سے پہلے کے پلین تو تحریک انصاف کے ناکام ہو چکے ہیں یہ تو بات سو فیصد کنفرمڈ ہے اگر الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے خلاف پلین ناکام نہ ہوتے تو الیکشن والے دن اتنی دھاندلی کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی کیونکہ اس ٹائم صرف کوشش کی جاری ہے کہ کسی طریقے سے نونلی کو جتوایا جائے کسی طریقے سے نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیراعظم بنایا جائے جو کہ انہوں نے نہیں بننا نواز شریف کا خواب دھورا رہے گا لندن سے پاکستان آنے کا پورا پلین نواز شریف کا وڑ جائے گا اور وہ وزیراعظم نہیں بنے گے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے دور رکھنے کے لیے اتنی بڑی دھاندلی پلین کر لی گئی ہے اس کا مطلب ایک اطراف تو یہ ہو گیا کہ تحریک انصاف کو اتنا کچھ کر لینے کہ باوجود انتخابات سے پہلے ہرایا نہیں جا سکا آج دن تک انتخابات سے ساڑھے ساٹھ گھنٹے پہلے تک پاکستان تحریک انصاف سرخرو ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف اس کھیل کو اس میچ کو اس سٹیج تک لے آئی ہے جہاں پر بلہ اب تحریک انصاف کے نہیں پاکستان کی عوام کی ہاتھوں میں ہے اب پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے گیند پر چھکا لگانا ہے یا پھر گھر بیٹھ کر میچ کا تماشائی بن کر اس کا مزہ لینا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا